بہت سارے دائی بلے کھائے ہوں گے لیکن یہ دائی بلے بہت ہی کمال کے ہیں بہت ہی کھٹے ٹیسٹی اور یمی فول ہیں ماشاء اللہ سے دیکھیں جی اس کو اس کے اندر جو ذائقہ ہے وہ کمال کا ذائقہ ہے بہت ہی زبردست ذائقہ ہے کھانے میں بہت ٹیسٹ فول ہیں کھٹے ہیں اور چٹ پٹے ہیں اس کے اندر آرام کے ساتھ گول گپے رکھتے جائیں گے احتیاط سے ایک ایک کر کے اس کے اندر اب ہم پھولیاں بھرتے جائیں گے آرام کے ساتھ تاکہ یہ ٹوٹے نہ کیونکہ یہ بہت ہی نرم ہوتے ہیں اگر آپ ان کو تھوڑا سا پریس کریں گے یہ ٹوٹ جائیں گے ان کی شیپ خراب ہو جائے گی لک ان کی خراب ہو جائے گی ان کو احتیاط کے ساتھ ہم نے پھولیوں کے ساتھ فیل کرنا ہے آرام کے ساتھ اب ہم اس کے اندر پھودینے کی چٹ پٹی چٹنی لگا دیں گے بہت ہی کھٹی اور چٹ پٹی چٹنی ہے پھودینے کی اب ہم اس کے اوپر لگانے والے ہیں جی دہی یہ دہی پتلی نہیں ہے گاری ہونی چاہیے دہی گاری ہونی چاہیے تاکہ اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے زہکا ہے اور نیچے سے یہ ٹوٹے بھی نہ اب اس پر پیاز لگا دیں گے آرام کے ساتھ یہ چنے ہیں یہ بھی لگا دیں گے اس کے اوپر اب ہم آرام کے ساتھ اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے پھودینہ پھودینے سے اس کا ذائقہ اور خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس پہ اب ہم زیرہ لگا دیں گے اب ہم اس پہ چاٹ مسالہ لگا دیں گے اس کے اوپر اب ہم نمک لگا دیں گے آرام کے ساتھ اب دوبارہ سے اس پہ ہم دہی لگائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست قسم کے بننے والے ہیں آپ کھائیں گے اور آپ ہمیں دعائیں دیں گے بہت ہی کھٹے ٹیسٹی یمی 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 ماشاءاللہ سے یمی یمی ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو کھانا سٹارٹ کرتے ہیں